اردگرل غازی میں سیل جان کاتون کے کردار پر گر لیتے ہیں ڈراما سیریل اردگرل غازی میں سیل جان کاتون تائی قبیلہ کے سلطار سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے گندوق بے کی بیوی تھی وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے اپنی شہر کو سلیمان شاہ کی جگہ تائی قبیلہ کا سلطار بنانا جاتی تھی تاکہ سلیمان شاہ سے اپنے والد کے قتل کا بدلہ لے سکے اس مقصد کے لیے سیل جان کاتون نے کئی گھنونی چالیں چلی اور اسی وجہ سے ایک کائی قبیلہ کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن جب سیل جان کاتون کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اس وقت کے مشہور بزر ایبن الاربی کے سامنے اپنے گناہوں کا احتراف کرتی ہیں اور اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے بعد کائی قبیلے کی مخلص اور وفادار بن کر زندگی گزارتی ہیں آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیل جان کاتون کا کردار ادا کرنے والی ترک اداکارہ کون ہے اور ان کی اصل زندگی کیسی ہے ڈراما سیریل ایک تگرر گازی میں سیل جان کاتون کا کردار نبھانے والی اس دلکش اداکارہ کا نام دیدم بیل سن ہے جو اٹھارہ مئی انیس سو بیاسی کو ترکی کے شہر انکرہ میں پیدا ہوئی دوہزار تین میں دیدم نے انکرہ یونیورسٹی سے تھیٹر سٹڈی میں گراجویشن مکمل کی اور اس کے بعد استمبول آ کر اپنے اداکاری کے کریئر کا بقائدہ آغاز تھیٹر سے کیا دوہزار نو میں انہوں نے نرگس آر سٹورک کے نام سے اپنی خود کی تھیٹر پروڈکشن کمپنی کا آغاز کیا دوہزار ساتھ میں اپنی پہلی فلم کرنے والی اداکارہ اب تک تیرہ فلموں اور پندرہ ڈراما سیریز میں کام کر چکی ہیں اٹھگرل غازی میں انتہائی منفرد کردار ادا کرنے والی دیدم بھلسن اصل زندگی میں نہایت سٹائلش ہن سموک اور نرم دل ہیں ان کا قد پانچ فٹ چار انچ اور وزن تقریباً ساٹھ کلو گرام ہے مارچ دوہزار بیس میں انہوں نے کین ایڈن سے منگنی کی اور چودہ جون دوہزار بیس کو ان کی شادی ہو گئی دیدم نے اپنی شادی کی بہت سی خوبصورت تصاویر اپنے انسٹرگرام پر شیئر کی انسٹرگرام پر ان کے نو لاکھ سے زائد فالورز ہیں اور وہ باقاعدتی کے ساتھ اپنی نت نئی تصاویر یہاں پوسٹ کرتی رہتی ہیں حال ہی میں معروف پاکستانی ڈریس ڈیزائنر ماریا بی نے اعلان کیا کہ سال دوہزار بیس اور اکیس کی ماریا بی ونٹر کولیکشن کی پرموشن کے لیے سیل جان کاتون یعنی کہ دیدم بیلسن مرگزی کردار ادا کریں گی یعنی اب جلد ہی پاکستانی شائقین اپنے اس پسندیدہ کردار کو خوبصورت پاکستانی لباس میں ملبوس دیکھ سکیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں